بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کا فرض بندہ کو آدار کرتا ہے اس کو اللہ کا اس حج کیلئے اللہ کا پرم نصیب کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت اللہ کا خوف اللہ کے دین پر چلنے کا شوق اپنے مناؤں سے معافی مانگنے کا ایک موقع اللہ کا آئندہ کی ذکری کیوں جی کرمے پر ایک موقع اسے بڑھ رہا ہاتھ اس لیے اسے مزید اپنے دن کے شکر کے احساس کو بہر رہنا چاہیے کہ مجھے اس حج کے پریئے عرمان قرب حاصل ہوگا مجھے اس حج کے پریئے قوبہ کی تفیق ہوگی تجھے اس حج کے پریئے دیں ہی کا شوق میرے پر زیادہ ہوگا اور اس حج کے پریئے میرے مغفرت بے کر دیں اس کا بسیدہ یہ حج بنے گا اور پھر اس سے زیادہ جو ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آجات ہیں اللہ کے خرمے جا کر اسے قریب ہو کر ان بابر پر جبوں میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ہوں اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس توفیق کی قبر اپنے گر یہ بڑی لازمی بات جس اچھے کام کی بھی دو فیت ملے اس اچھے کام کی برکت پڑ جاتی ہے اگر بندہ بندے کے بلائجرز کو شکر کریں میری پہلی بزارش کریئے ہیں اور یہ بار بار کرنا ہوں کہ اپنے اندر شکر کریں باقاتہ کریں اس کی قدر کریں اور ان دنوں میں بھی نماز کی شکل میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں نفل نماز ادا کرتے ہیں کہ یادنا توفیق دے رہا ہے اس کو توفیق کو مقبل کریں میرا شکر ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پچھے انسائشن میں ہم نے حاج سے جو پہلے عمرہ حاجی کرتا ہے اس پر ہم نے بات دیتی اور میرے خیال ہے کہ بڑی حق تفصیل سے بات دیتی اس لیے اس ساری بات کو دوبارہ دھرانے کی بجائے اب میں فریضہ حاج جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کی ایک ایک بات تبدیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بڑا دیتا ہے آج سل حاج کو قانون اور ضابطے اور طریقے حقم کے مطابق آپ نے احرام بند میں آج سل حاج احرام بند کر آپ نے سور کی نماز مینار میں لنا کرتا ہے لیکن اس میں بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ وہ ساتھ کو ہمیں رات کو دے جائیں کہ بور اپریٹر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے ہمیں اتنامی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک تم چاریس سلال بندہ یا پیمسی سلال بندہ ایک وقت میں نکلتا ہے وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس لیے جو حل کا اتنام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رات کوئی جو ساتھ ایرام بند ہوئی بندے اور ایرام بند ہوتا ہے ایرام بند ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہاں سمینہ کو حرج ہو گیا کہ ہم نے آٹھ کی صبح کو ایرام بند اور رات کو بند ہوتا ہے اس میں کوئی حرج میں کی بات نہیں ہے یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے اور اس کو ڈائٹل کرنے کے لیے اگر کچھ پور اپنے اگر کہتا ہے اور یہاں وہاں کا معلم کہتا ہے کہ آپ ساتھ کوئی شاہ کے بعد بیار ایرام بند تو اس میں کوئی حرج دیکھیں دیکھیں دو بات آپ نے نین میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حج کا آغاز کو کا احرام بند نہیں سکتا ہے اس طرح عمر کا آغاز احرام بند نہیں سکتا ہے اسی طرح حج کا آغاز بھی احرام بند نہیں سکتا ہے اور احرام جو ہے وہ دو چادوں کا نام نہیں ہے وہ بہت ساری چیزیں جو عام آغاز میں انسان پر حلال بندی ہیں اس حالت میں حرام جاتی ہیں اس لیے اس کو حرام بندی جب آپ کو احرام بند دیں اس میں آپ کو وہ عباد بندی چاہیئے کہ احرام کی دو چادے اللہ کے حکم اور اللہ کی عبادت کا لباس ہے یعنی اللہ عمر یا حج کے لیے بسر کر رہا ہے کہ ایک لباس میں تر لوگ یہ عبادت کر اس میں جو بات فور بندے کے ذہن میں آتی ہے یا آنی چاہیئے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی بندی ہی بندے کا لباس ہے بندے کا خورنا بچھونا زندگی میں اللہ کی غلامی بنا جائرام کی دو چادے ہیں یہ اسحاس صدار کرتی ہیں کہ بندے کی زندگی کا جو رباس ہے وہ اللہ بندے ہے یہ ہی بندگی ہی بندے کے لیے ہوڑنا بچھونا ہے یہ جو لفاظ کرنا جاتا ہے نا حاج کے موقع پر اور مورے کے موقع پر یہ اس حساس کو بلاج کرنے کی ہے کہ غلامی اور حکم کی پبندی اور حضار اور اللہ کے سامنے سر جس کی خم کر ما یہ ہی میری دوری اور دوسری بات اس میں نے کہا تھا کہ سب مسلمان کو ایک طرح طرح رباس پینا کر جو مرا کر مانا اس سے مقصر جو بھی ہے کہ تم امت وحد ایک اللہ کے بندے ہو تم ایک تمہارے اندر یہ سارے فرق اور اندر جو ہیں یہ عربی ہیں تو ساری امت جو ہے وہ ایک تو خیل اور بسانت بہدت کے درمت ہو اس بہدت کے تصور کو بہت کرنے کریے اللہ تعالی یہ ایک نبی سمر ناری سمر میں سنت درمت ہے ہر منت ایک ہی رباس ہے پھر اس میں یہ بات علماء لکھتے ہیں کہ ان دو چار گروہ کی مشابت ہے کفن کے ساتھ اس وقت یہ دو چار گروہ اس کے حصے ہیں تو یہ علماء کی تقریب میں یہ جب یہ ایرام بانو تو یہ احساس بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ ہے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ ہی مرنے کے لیے بھی دیا ہے یہ بات ہے یہ ہر وقت سر پر کفن ہے مرنے کے لیے دیا اللہ کی ہی کی آداد میں زندگی کا عہد کرو اور اللہ ہی کی آداد میں مرنے کے لیے دیا یہ ایک مہت بڑا اس سانس ہے اس احرام کے لباس کے لیے بندے کہ بندہ مرنے کے لیے دیار ہوتا ہے بندہ بلکل اس کے لیے آمادہ اور دیار ہوتا ہے میں ہر وقت اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے دیار ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ کی زندگی سے بڑی محبت ہے جسے زندگی کی چیزوں سے محبت ہے یہ احرام اس بنیہ کی چیزوں سے ہی محبت سے بندے اوپر اٹھانا ہے اور اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے اسے آمادہ اور دیار کرتا ہے اور پھر یہ احرام بندہ ایل مومن کو یہ سنگ بندہ ہے کہ یہ جو خوراق اور خوشاق کہنا خوشاق لباس اس میں اگر صادقی اتیار کرو گے تو اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں ان دو چادروں کو پینا کر اللہ تعالی بندہ مومن کو سادقی کا بھی درست لیتا تو ان جنوں کو ذہت میں رکھ کر وہ دو چادریں بندے حج کے لیے غیر عزی آپ کو احرام باندے گئے اور اس وقت آپ حج کے پہلے دو پر بھونا کر گئے اور احرام باندھ دے جو اعلان آپ نے کر ہے اپنی دبان سے جو یہ ہے لب بی اللہ حمد بی سب بی تا شری لب آپ کا ترانہ شروع ہو جانا احرام باندے گئے 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 دو چھادرے پاکے دو نوا خدا دار کریں اور ساتھ ہی یہ ترانہ شروع کریں لبیت 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 لاشریق لبا لبیت انہ محمد والنحمت لقا والنک لاشریق لہ لیکن ہم اس میں کے ایک بات ضرور دیں لگ کہ یہ لفظ نہیں ہے بلکہ حاج کا آواز کرتے ہوئے اللہ بار بار آپ کی زبان سے ایک اقرار کروا رہا ہے اور ایک اہد آپ سے لے رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری بندگی اور عبادت اور تیرے خبت کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کے لئے حاضر جو پیچھے ہو چکا تو ہو چکا اب میں تیرا ہر حکم ماننے کے لئے حاضر میں کبھی تیری نا فرمانی نہیں کروں یہ بار بار یہ جبنات در آیا جاتا ہے یہ یہ بات حاجی کے ذہن شید کی جانتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کا اکم ماننے اور اس کے راستے میں جتنے جہل کرنے کے لئے لبائت لبائت کرنے یہ ماز لفظ نہیں ہے کہ لفظ ادا کرنے ہیں مجھے لفظ نہیں صحیح کہ میں یاد کروں مجھے دوسرے جو پیچھے پیچھے پڑھا چلا جاتا ہے یہ بار بار لفظ بھی ادا کرنے ہیں اور یہ بھی سوچنے ہیں کہ میں نے اپنے بندگی میں صرف اللہ کی ادا کرتا ہے میں اس کی بندگی کے لئے حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیری بندگی میں بھی کسی دوسرے مشریک نہیں کروں نہ تاریخ میں ترہ کوئی شریک نہیں کروں نہ نعمت میں ترہ کوئی شریک نہیں کروں میں تیرا بندگی کے لیے آتا ہوں دیکھیں نا یہ اس طرح آنے کو آپ دیکھیں یہ بار 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 اہد بندگی میں اعلان بندگی میں اظہار بندگی میں انہی لیے انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جیت آئی دکھا دے تو اس کے انہوں نے کہا اللہ کی رائے نہیں جاتا اہد اور وعدہ اور مصاد تو ایک ملک میں بڑا ہوتا ہے بار بار اللہ تعالی کی دبان سے اس کو گلواتا ہے اور بار بار اس کا اعلان کرواتا ہے یہ درانہ آپ کی دبان سے جاری ہو جانا ہے اور اس درانے کے ساتھ آپ نے بس میں یا فیدت یا غیدت آپ نے مینار کی طرف سفر کرنے رات کو پہنچ جائیں صبح پہنچ جائیں اور زور سے پہلے پہلے آپ نے وہاں پہنچ کے دونوں نمازیں وہاں پر اکٹھی ادا دیں کسی جائیں کہ مکہ میں بھی اور منا میں بھی جاتے ہیں لوگوں کو فقر رہشتی بات رہے ہیں تک یہ کہ اپنے سمان کی فقر نہیں رہتے ہیں اور ایک مسئلہ تو پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کم کیسا ملا ہے آپ کے بات رہتے ہیں آپ کی عائش کیسی ہے یہ چیز ہے یہ ساری چیزیں ہیں ظنوری ہیں اور وہاں پر وجود ہوتی ہیں کم کسی کا تھوڑا دور ہے ان چیزوں کی طرف نظر کرنے سے یا ان کی فکر میں اور ان کے دور میں مطلعہ انہوں نے آپ کو بچھانے کیا نظر اپنی اللہ کی کا حفظ ہے اور سکر بکر بہت خوبصورتی سے نمازیں پڑیں بہت خوبصورتی سے دنائے پڑیں بہت خوبصورتی سے موقعوں کے قرآن پڑیں بہت خوبصورتی سے وہاں پر اپنا انداز پڑیں کل تہاں باغروم کے قریب جاتا یا کھانے کے کسی آرکن کے قریب جاتا یا کسی وجہ سے کسی دوسرے سے انداز پڑیں احرام کی حالت میں کسی دوسرے سے برجنا اور کسی دوسرے کے ہاتھ کو مارنا اور خود آکے پڑھ کر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا باتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے برنہ اس سے بہت کچھ خرابی ہمارے بہت بڑے عمر کر کر آ جائے ہیں بیرکل عوصلہ کرنا ہے سبر کرنا ہے دوسرے کے لیے احسار کرنا ہے جگہ دینے میں باری دینے میں بات کرنے میں ہاتھ در جائے ہیارت کرنے ہیں وہاں برکلہ طرح کی مشکلات چھوٹی موٹی مشکلات میں وہ آتی ہیں لیکن کون مشکلات کے اندر کبھی بھی اپنے ذہن کو خراب کرنے ہیں یہ بیرکل اپنے پیشن بہت بات رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ منہ قرآن نے بھی اس سے بڑا منہ کی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کی تلقی کسی قسم تک اگڑا کسی قسم کا کسی کو ضرر کو جانا اس کے دل کو یا اس کے جسم کو یہ سب سے زیادہ قابل معاقضہ بات ہے اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گھر ناپسند کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے اور خود بندے کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے تھوڑا 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 سمیدار ہونا اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے ہنج اور اس کے ذیب کی قیفیت کو بہت خراب کرتی ہے اس کا بڑا قیام ہے وہاں بلجن کے چھوٹے پھوٹے جو نے مظاہر ہے آپ کا آج شروع ہو گیا ہے اور ایس کا اور ادھر ادھر کا سواری کا کچھ اور مسئلے پھر آپ اس نے یہ مسئلہ بڑھا ہوتا ہے کہ جو لوگ گروہ کی شکل میں وہاں ساتھ کر رہے ہیں ایک کوئی بشرا دیتا ہے کچھ سے کوئی بشرا دیتا ہے اس مسئلے میں آپ اپنے گھڑڑ بڑھتے ہیں مظلیت پر گھڑڑ دکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پیدر چلتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس لئے یہ بات زیادہ زہر میں فکر رہا ہوں کہ کوئی نہیں اپنی ضائع کو قرمان کریں اگر دوسرا اپنی ضائع پر زیادہ رشت کر رہا ہے وہ اس کی مالک ہے لیکن اپنے ذہن کو اپنی زمان کو تنبی سے اور اور نراز کی سے اور کسی بسم کے اندر کوئی اپنے دل کے اندر نراز کی بنانے سے اپنے آپ کو بچھائیں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے اگلی صوبوں جو ہے وہ حیراف اپنے آپ نے مکہ سے منا اور منا راز گزار کے یا اسی طرح یہ جو بات زیادہ اپنے آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ مسابقات اور ٹور اپریٹر جو ہیں وہ کہہ دیں گے راز کوئی چڑھا تو اس نے بھی کوئی عرض نہیں ہوا رما کہتے ہیں اپشید ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو جب ہی آپ نے کہا لیکن یہ ہے کہ بہرہ سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دمانے میں جو بجوع تھا تو یہ ہی ہے کہ خجر کی ہاتھ پڑھتے جو ہوگا اس میں ویدے میں آپ کو ایسے بات کہہ دیتا ہوں کہ جس دن آپ نے عرض ہاتھ جانا ہے اس دن زیادہ کھانے پینے سے پہنچ کریں ہم نے آپ کو کنٹرول کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ جو عرفات کا سفر ہوتا ہے اس میں یہ جو بات ہوں کی مشکلات ہوتی ہوتی ہے یہ بہت ہوتی ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہ علاستے میں بات ہوں جگہ بجے ہوئے ہیں لیکن یہ جو زیادہ رش کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے دو جال کھانے کھانے سے بیسے بات لوگ مجبور ہوتے ہیں وہ اپنی بھوٹ پر ٹرول نہیں کر سکتے ہیں یا انہیں مجبور کا پرابلم ہے لیکن یہ کہ بہت اچھا ہے اگر آپ عرفات کا سفر شروع کرنے سے پہلے اس سفر کے قرآن اور وہاں عرفات میں بھی کم سے کم پر گزارا رہا ہے یہ آپ کی طریقے سے اندر ہلکا پانا بھی رہے گا اور آپ کو یہ جو مشکل باب و باب پیش آ جاتی ہے اس سے بھی مشکل باب بڑی مشکل لوگوں کو پیش آ جاتی ہے مجبور بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ پرشش کرنی چاہیے اس نے کھانے پینے پر بطا انٹرول کریں وہاں سے آپ نے نگلنا ہے اور یہ اور اب یہ الفات کے جو حاضری ہے یہ حج کا رکھنے آسم ہے chime علمات کے نزدیک کسی بھی اور حاج کے اندر ہونے والہ کسی بھی اور کمی کا کوئی نہ کوئی کوئی کوئی۔ کوئی تلافی ہو سکتی ہے لیکن عرفات نہ پہنچنے کی کوئی تلافی ہے جو بندہ نوزل حج کو عرفات نہیں پہنچا اس کا حج ہے اس کو پھر حج نہ پہنچا کا وہ بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا اگر وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اس کا حج ہے اور اس کی مدد نوزل حج سے دیکھا اگلے دس کی سہری تجور بتا جائیں کہ اس دوران وہاں کوئی پہنچ ہے کہ اس کا حج ہو گیا اور نہیں پہنچ سکتا تو یہ رکھنے آدم ہے کہ حج کا وہاں پہنچنا وہاں آذری دینا اللہ 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 کو یہ بات بڑی پسندہ ہے کہ اس کے بندے اکٹھے ہو کر سارے مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے سامنے اس کا ذکر کریں اس سے دعا کریں اس کے بڑی سر بسکروں اس کی عطال پر مفید کریں اسی لیے سال میں ہوئے دنیا پر کے مسلمانے کے بیدانِ آرخاب میں بٹا کریں اللہ کو اکٹھے ہو کر اور بندگی مسلمان کی ملکہ بندگی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے اسی لیے یہ پنجگانہ نماز اس نے فرض کیا کہ باری مات پھڑ کریں پھر اس نے جمعیل کی نماز فرض کیا کہ اور غیرہ تھوڑے اکٹھے ہو کر نماز پھڑ کریں پھر اس نے ایدین کی نماز پھڑ کریں کہ اور غیرہ تھوڑا اکٹھے ہو کریں بہرے سامنے آنے لیے پھر اس نے یہ حج فرض کیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان سال میں ایک بات اکٹھے ہو کر جو ہے وہ میرے حجور بندگی دیا جاتا ہے تو عرفات کی آخری اللہ کو بڑی پسند ہے وہاں جو بندہ پونکس کھا رہا ہے اس دن دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اس دعایں قبول ہوتا ہے تو اس دن کو ضائع نہ کریں کہ نہیں جا کر ٹکانہ نگا لیں بجائی ضرور بندگی پیٹھ دیں اور ذکر کریں اسکار کریں دعایں مانگین کھڑے ہو کر دعایں مانگین تھک جائیں بیٹھ کے دعایں مانگین خاص طور پر یا وہ دو نمازیں ختم ہو جاتی ہیں آدوان کے پیچھے پڑیں یا بطور پر اس میں بھی ایک توڑا سا ہے یہ ایک اشارہ میں قابلتا ہوں کہ مسلمان کے اندرے جس کا راپسہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے یا بیٹھے پڑھنا چاہیے یہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو پھر تو پڑھنی ہے بیٹھے اس نے دونوں نمازیں پڑھا دیا اور خطبہ آج کر دینا ہے وہ خطبہ ہم لوگ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آپ اس کو سنیں اور اس کا ترجمہ اگر کوئی بندہ آپ کے کیمپ میں آپ کو سنا دیتے ہیں تو یہ قریمت ہے دیکھ کریئے کہ بارہ لگا آپ امام کے پیچھے دو نمازیں نہ پڑھیں تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ ایک فقی اختلاف سا ہے وہ دون نمازیں کے اکٹھی پڑھنی ہیں جور اور اصل ہیں یا الگ الگ پڑھنی ہیں تو پھر ٹھیک ہوں اگر کیمپ کے لوگ اس پر مسلمانوں سے گو جائیں کہ نہیں ہم نے اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہیں تو بھی اس میں بھی کتر کوئی جھگڑنی کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ فقی اختلافات ہیں یاد رکھیں ان فقی اختلافات کے اندر جبور علامات میں سے کسی کے طریقے پر عمر کر لیں بھی سکتے ہیں جو اختلاف جن میں سائد کے اندر ہو جاتا ہے ان میں سے کسی بھی طریقے کو آپ اٹاپ کر لیں اور اس طریقے کو اٹاپ کر لیں اس پر زیادہ لوگیں کرائیں طرح کی اپنے بعد ہوتا تھا ہم نے لوگوں کو جھگڑنے دیکھیں نہیں نہیں ہم نے الگ الگ پڑھنی ہے آپ نے اپنے وقت پر پڑھنی ہے تو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے وہاں جو زیادہ اس لائے کو پسند کریں اس کے پر مورے باپوں جو نمازیں پر لکھائیں اور نماز کے بعد یہ جو خاص طور پر اثر کا وقت ہوتا ہے اثر سے مغرب کا وقت یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے زیادہ نبی دعائیں کریں زیادہ بڑھا کا دعائیں کریں زیادہ اللہ کا بیتر کریں زیادہ خوش کی تصریف اینکی ایسر سکتوان کریں دعا میں بھی ویسے میں آپ کو افتاد ہوں کے بعد لوگ سے قلعہ کرتے ہیں اور ہم سے بھی آگے پوچھتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں دعا کروں اور میری دعا کے اندر بھی لفت پیدا کروں میری آنکھ کے اندر آنسو آ جائیں لیکن نہیں آتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پر وہ قیفیت داری کریں لیکن یہ بھی ایک تجربی اور مشہدے کی بات ہے کہ جب آبا عصرہ کر کے اپنی دعا کو دنبہ کریں تو ضرور نہیں کرتا نہیں ہے بعض اوقات جب بتا کوئی ذکر یا دعا شروع کرتا ہے اس وقت اس کی قیفیت نہیں ہوتی لیکن جون جون وہ اس کو دنبہ کرتا ہے اور جون جون وہ اپنے مسائل اور اپنے پرابنہ اور اپنے قریشانیاں اور اپنے قناہ ان کو یاد کرتا ہے تو اس پر مولی ستداری بھی ہو جاتے ہیں اسی لئے یہ نسیم کے دور پر دو کرتے ہیں اس پر ہم بھی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی کوشش کرتی چاہیے کہ اب آم پر لوگ تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جاننے والے لوگ جب دیکھ رہے ہیں تو اس کو دعا کی پوزیشن نہیں بن دی گئے اللہ دائیں بائیں ہو جائیں ادھر ادھر تھوڑا بکھر کے کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو تکھائی میں اثر آ جائیں اور وہاں پر کریں تو عرفان کے منا میں سارا دن آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے حدود کو داخل了 ہوتا موسیقی